بلغم کیوں بنتا ہے اور سات ایسی غزائیں جن کی وجہ سے بلغم کا پروبلم زیادہ ہو سکتا ہے میوکس زیادہ بنتا ہے ان کے بارے میں آج ہم بات کریں ہمارا جو نظام تنفس ہے وہ ناک سے لے کے پپڑوں کی جو نالیوں کا آخری حصہ ہوتا ہے وہاں تک ہوتا ہے اس میں پپڑے بھی شامل ہوتا ہیں ہماری کیونکہ ہوا کے اندر بہت زیادہ علودگی ہے پولیوشن ہے اس کی وجہ سے ہوا کے اندر بہت ہی نقصاندے کیمیکلز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں تک کہ کینسر کازنگ جو مختلف قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی ہوا میں موجود ہوتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سارے پارٹیکلز ہمارے ناک کے رستے سے موں کے رستے سے مارے پپڑوں تک رسائی حاصل کر رہتے ہیں اب کوئی تو ایسا میکنیزم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے اس جو بھی کارسینوجینک پارٹیکلز ہیں یا پلوٹنٹس ہیں ان کو ہم پپڑوں میں جانے سے روک سکیں تو بلغم بیسکلی وہ کردار ادا کرتا ہے کہ یہ راستے کے اندر ان تمام نقصاندے پارٹیکلز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیہاں سے بلغم ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر یہ بلغم زیادہ بننا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے چیسٹ کے اندر چھاتی کے اندر چکڑنسی کنجیشنسی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بار بار کھانسی جیسے مسائل بھی ہوتے ہیں تو دو جو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کے وجہ سے لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو سگرٹ نوشی ہے اور دوسرا جو ہماری محولیاتی علودگی ہے وہ ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ساتھ ایسی ڈائیٹس کو ڈسکس کریں گے ایسی کھانے کی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں ان ڈائیٹس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوگا کچھ لوگوں میں کم ہوگا سب لوگوں میں ان ڈائیٹس کے ساتھ سیم ایک جیسا پرابلم نہیں ہوگا تو اس میں سب سے جو پہلی ڈائیٹ ہے وہ ہے ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے کہ دودھ ہے دہی وغیرہ ہے ان کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو کیسین کہتے ہیں یہ ڈائیٹ ویسے تو دودھ اور دہی جو ہے وہ ایک بہتی ہیلڈی ڈائیٹ ہے لیکن جی لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بلغم کے پروڈم کو بڑھا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ سیٹرس فروڈز ہیں جیسے کہ لیمن ہو گیا اورنج وغیرہ ہو گیا ان کے اندر وائٹامن سی ہوتا ہے کافی مقدار میں لیکن انفورسنیٹی کچھ لوگوں میں یہ گلے کے اندر ایریٹیشن کرتے ہیں اس سے پھر زیادہ بلغم پرڈیوز ہوتا ہے تھرڈ نمبر پہ بنانے ہیں بنانے کا ٹیکچر ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گلے کو ایریٹیٹ کر سکتا ہے کچھ لوگوں میں بنانے کی وجہ سے بھی بلغم کا پروڈم ہو سکتا ہے پورت نمبر پہ ہائیلی جو پروسیسٹ فورڈز ہوتی ہیں کینڈ یعنی ڈبوں کے اندر جو خوراک آتی ہیں جیسے کہ ناشتے کے سریلز وغیرہ ہیں یا بریڈ ہے جو پروسیسٹ فورڈز ہوتی ہیں بسیکلی ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ان کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہم زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کر سکے تو ان کے اندر جو مختلف ایڈیٹیوز ایڈ کی ہوتے ہیں وہ پرو انفلمیٹری ہوتے ہیں تو اس سے پھر جو ہماری ریسپریٹری لائننگز ہوتی ہیں ایریٹیٹ ہوتی ہیں اور پھر بلغم بننے کا پروبلم ہو سکتا ہے فیفتھ نمبر پہ شوگری فوڈز ہیں ایسی فوڈز ہیں جن کے اندر شوگر کا کونٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سپیشلی جو کولا ڈرنکز ہوتے ہیں ان کے اندر فاربیٹول نام کا ایک گلوکوز کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ ایک تو جو ہے وہ پرو انفلمیٹری ہوتے ہیں سوزش کرتے ہیں ہماری جو سانس کی نالی ہے اس کی دوسرا یہ ہمارے میدے کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اس سے پھر ریفلکس کا پروبلم ہو سکتے ہیں جو پھر گلے کے اوپر والے حصے کوئیریٹیٹ کر کے بلغم زیادہ بناتا ہے تو جو لوگ شوگری ڈرنکز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ بلغم کا جو پروبلم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی سبزیاں ہیں جن کے اندر ہسٹامین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ہسٹامین بیسیکلی وہ کمپاؤنڈ ہے جس کو ہماری بوڈی انفلمیشن کے دوران ریلیز کرتی ہے پالک اور ٹرمیٹر دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کومنلی استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہسٹامین بیلیز کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی پھر کچھ لوگوں میں بلغم کا پروبلم کر سکتی ہے سیونتھ نمبر پہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی ڈیپ فرائٹ کی جاتی ہیں جیسے کہ سموسے پکوڑے وغیرہ بزار سے آپ کھاتے ہیں ان کو جب بہت زیادہ ڈیپ فرائٹ کیا جاتا ہے اور بہت ہی غیرمیاری قسم کے گئی میں زیادہ تر ہڈی فرائی کیا جاتا ہے تو اس سے پھر نقصاندے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں سپیشلی ٹرانس فیڈز وغیرہ جو کہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی مفید نہیں ہیں ساتھی ساتھ آپ کی جو بلغم کا پروبلم ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہ ساتھ ایسی ڈائیٹس ہیں جو کہ بہت ہی کومنلی استعمال کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو بلغم کا پروبلم ہے وہ یہ چیک کر لیں ان میں سے اگر وہ کوئی بھی ڈائیٹ لے رہے ہیں اس کو کم کر کے دیکھیں نہیں تو پھر اگر زیادہ پروبلم ہو رہا ہے تو اس ڈائیٹ کے استعمال کو بند کرنے تو اس سے ان کے بلغم کا پروبلم حل ہو سکتا ہے ضروری نہیں جب بھی آپ کوئی پروبلم ہو تو اس کے لیے دوائی کے لیے ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ پروبلم آپ کو ڈائیٹ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا اگر اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کر کے آپ کا پروبلم ٹھیک ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کیا پوئی میڈیسن لیں کیونکہ میڈیسن کے پھر انڈیو سائیڈ افیکٹس ہوزارا بھی ہوتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو گئی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کریں دوستو کسا شیئر کریں اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اگلے کسی اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ